چھپے رہے داتا صاحب نے لکھا ہے ایک اور تابی تھے حضرت حرم بن حیان ان کا نام تھا وہ کہتے ہیں میرے دل میں تڑپ لگ گئی کہ حضرت عویس کرنی سے ملوں میں یمن آیا ملنے جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ ایک جگہ رہتے نہیں تھے کبھی یمن کبھی کوفے کبھی کہیں کبھی کہیں حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں حضرت عویس کرنی کو دھونڈتے دھونڈتے توجہ ہے میری بات پر میری طرح دیکھیں کہتے ہیں میں نے مہینوں کا سفر کیا آپ نے بھی کبھی کیا ہے مرشد رہنے کے لئے کاربہ کیا کیا انہوں نے کوئی کامل نہیں گیا ساریاں دکان داریاں بھئی تو گیا کہاں ہے تو کہاں گیا ہے گھر بیٹھی فیصلہ کر لیا تو کہاں نکلا ہے جو نکلتے ہیں نا انہیں تو رب کریم کا قرب بھی نصیب ہو جاتا ہے تو نکلا ہی نہیں تو انہیں گھر بیٹھی فیصلہ کر سارے غلط ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا سارے غلط ہو اس لئے کہ سعی بخاری میں محبوب کا فرمان موجود ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع ہو ہی نہیں سکتا تھوڑے لوگ برے ہوں گے سارے برے ہو سکتے یہ تو ہم نے ایک دوسرے پہ تنقید کر کے لوگوں کو برا کہتے جو اچھے تھے وہ بھی ہماری تنقید کے پیچھے چھپ گئے ورنہ ایسی کوئی بات بڑی بڑی خیر موجود ہے دنیا بڑی بڑی خیر حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں جناب ویسے کرنی کو ڈھونڈ نے نکلا تو ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہلے یمن گیا لوگوں سے میں نے کہا ویس کہنے لگے چھوڑو وہ تو دیوانہ ہے اور داتا صاحب نے یہ لفظ لکھے ہیں لفظ دیکھنا یہ بڑا مزہ دیں گے آپ کو جملے داتا صاحب کہتے ہیں جب حضرت حرم بن حیان نے پوچھا ویس کرنی تو کہا وہ تو دیوانہ ہے مجنون ہے پاگل ہے مہاد اللہ کیوں کیا تم نے دیکھ لیا کہنے لگے جب دنیا روتی ہے تو وہ ہستا ہے جب دنیا رو رہی ہوتی ہے تو وہ ہستا ہے اور جب لوگ ہستے ہیں تو وہ روتا ہے عجیب اس کا انداز ہے وہ تو دیوانہ سا آدمی ہے اور عجیب بندہ ہے عجیب شخص ہے وہ روڑی سے جو لوگ چھل کے پھینک دیتے ہیں وہ کٹھے کرتا ہے روڑی سے اٹھو بلے آ چالو تھے بس ہیے یہ تھے بس دینی سارے ینے نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے کہتے ہیں چھل کے اٹھا کے دھو کے کھا لیتا ہے اور پھر لوگ جو جو کپڑا پہننے کے قابل نہیں رہتا لوگ اسے پھینک دیتے ہیں وہ ٹاکیاں جمع کر کے ان کو سیتا رہتا ہے ان کا لباس بناتا ہے کوئی روٹی پکی پکائی دیتا ہے تو پسند نہیں کرتا قبول نہیں کرتا اس سے ملنے آئے ہو تو حرم بن حیان کہنے لگے وہ بھی ذرا جدا سا ہے تو میری بھی تلائی ذرا جدا سی ہے میں بھی ذرا جدا سے آدمی کو ملنے آیا ہوں کہنے لگے اس کا گھر بھی کوئی نہیں اپنا کبھی یہاں ہوتا ہے تو کبھی ڈھونڈ لو تم بھی حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے ایک شخص کی منت کی میں نے کہا بتا دے کہیں دیکھا ہے تو کہنے لگا وہ کرن سے کوفے چلے گئے کہتے ہیں میں کرن سے کوفے آیا ایک بندے سے پھر پوچھا لو کہنے لگے چھوڑ وہ ٹکتا نہیں تو تُو نے مل کے کیا کرنا کہتے ہیں میں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کہاں ہے تو کہنے لگے وہ تم سنا ہے حاج کرنے چلے گئے ایامہ حاج جائیں کہتے ہیں میں حاج پہ چلا گیا ساری دنیا ملی پر عویس کرنی نہیں ملے پوچھا بھئی کسی نے دیکھا ہے تو ایک شخص کیاں لگا میں نے دیکھا ہے پر جتنا میں اس کے پیچھے دوڑتا تھا وہ اتنا آگے دوڑتا تھا کہاں گئے کہاں مدینہ شریف چلے گئے کہتے ہیں میں مدینہ آیا تو ملے وہاں بھی کوئی نہیں میں نے کہا ویس اگر آپ کی بینیازی سچی ہے کسی سے ملنا نہیں چاہتے تو میری بھی تڑپ بڑی سچی ہے میں بھی مل کے چھوڑوں گا میں بھی مل کے چھوڑوں گا اگر آپ کی اگر یہ سچی ہے نا بینیازی بینیاز تھے سانو تخت ازارے دیلوڑ کیے نالے کی لگے شہر بمبول دے نال اسی اپنی بال کے سیکھ لیا سانو کی لگے کسے اور دے نال اگر آپ کی بینیازی سچی ہے تو میری تڑپ بھی بڑی سچی کہتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہنچ گیا پھر دوبارہ کوفے کے قریب نہر فرات یہاں امام علی مقام شہید ہوئے کہتے ہیں جب میں پہنچ گیا تو وہ سارے ساری علامتیں داڑی ان کی کہیں کہیں تھی گنی نہیں تھی اور ان کے ہاتھوں پر برس کے نشان تھے وجود پتلا سا قد لمبا کہتے ہیں وہ جو میں نے ساری نشانیاں سنی تھی وہ مجھے نظر آ گئی وہ نیر فرات کے کنارے بوزو کر رہے تھے جب وہ بوزو سے فارغ ہوئے تو چیرہ بھی پانی کی طرف تھا میں نے کہا السلام علیکم سلام لی تو پتہ مونی میری طرف کیا چیرہ اتھر ہی رکھا کہنے لگے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامِ يَا حَرَمْ بِنْ حَيَانِ كُنْ فَيَكُونْ تِقَلْ بِنْ حَيَانِ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامِ يَا حَرَمْ بِنْ حَيَانِ یار تُنہیں نہیں پیچھا چھوڑا پہنچی گئے ہو آئی گئے ہو کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ عویس آپ کون ہے آپ کون ہے تو کہنے لگے میں وہی ہوں جسے تو کئی مہینوں سے تلاش کر رہا عرفت روحی مر روحی کا میری روح آپ کی روح کی واقف ہے میری جو روح ہے نا روح امام غزالی سے کسی نے کہا تھا حضور آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ لے تو کتنا کرتا ہے برابر ہے پوچھ لے اپنے دل سے تو مجھ سے کتنا کرتا ہے میں بھی اتنا ہی کرتا ہوں یہ پوچھ لے تو بھائی حضرت عویس کرنی کی ملاقات ہوئی تو کہا حضور میں کہاں چلا اور آپ کہاں دھوڑے آپ فرمانے لگے یار میں چھپا ہوا ہوں تو مجھے چھپا رہنے دے میں چھپا ہوا میں سراب پر مخزن راز تھا اور رہا تھا مدت و راز یہ تو تیرا شوق کے دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں ان کی زندگی تو دیکھو کتنا شوق ہے ہمیں آگے لگنے کتنا شوق کتنا شوق ہے بڑھ بڑھ کے سامنے ہونے مجھے لوگ جانے مجھے لوگ پہچانے کتنا شوق لیکن وہ دھوڑتے تھے لوگ ہمارے قریب نہ ہیں حضرت حرم دن حیان کہتا ہے میں چند گھڑیاں رکا تو مجھے کہنے لگے جا یار تو کوئی کام کار اور مجھے بھی اپنا کام کرنے میں نے کہا حضور آپ کیا کریں گے فرمانے لگے گناہ بڑے لمبے ہیں ذرا مافیہ مانگوں گا اپنے راب سے میں اس کی بارگاہ میں استغفار کروں گا میں مجھے ذرا ریٹ پہ سجدے کرنے دے تو جا مجھے شوق نہیں تو چلا جا حضرت حرم بن حیان کہتا ہے میں نے کہا حضور میرے لئے دعا کر دیں جناب عویز کرنی نے ہاتھ اٹھائے کہنے لگے یا اللہ میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا یعنی یہ بھی کہہ دیا کہ اب دنیا میں دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی کہتے ہیں میں یہ بولنے ہی لگا تھا جنت کی بات جو کر دی ہے ہو گئی بات اب اتنی دور تک تجھے کہہ دیا تو اب تُو یہاں پھر دعا کی بات حضرت عویز کرنی خیر ہوتا ایک اور بات پیار صرف سامنے رہ کے نہیں ہوتا بین دیکھا پیار بھی بڑا شاندار ہوتا بڑا شاندار بڑا ہی شاندار ہوتا میرے معبوب نے اس کو بیان کیا حبیب پاک سید عالم میرے حبیب رحمت علیہ السلام فرمانے لگے اپنے صحابہ سے تم نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا تمہیں ایک مبارک اور جو بین دیکھے میرے نام پر جانے دیتے ہیں انہیں سات بار مبارک بار حضرت عویز او یار دیکھے نا ایک معنے میں غزور نے یہ بھی بیان کی عبودعود میں موجود ہے معبوب فرمانے لگے صحابہ سے بتاؤ کامل ایمان کس کا کہ یا رسول اللہ نبیوں کا فرمایا ان پر تو وہی آتی ہے یہ ایک معنے میں ہے ورنہ کامل ایمان انہی کا ہے فرمایا بتاؤ کامل ایمان کس کا کہ یا رسول اللہ صحابہ کا ہمارا نبی پاک نے فرمایا تم نے تو درختوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے دوبے ہوئے صورت کو واپس آتے دیکھا ہے چاند ٹوٹتے دیکھا ہے کہ حضور پر فرشتوں کا فرمایا وہ تو اللہ کے عرش کے پاس رہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری پھر بس ہو گئی آپ بتا دیں کامل ایمان کس کا ہے تو معبوب نے فرمایا کامل ایمان ان کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور لفظیں حدیث کے دیکھا نہیں ہوگا پر ان کی خواہش ہوگی اگر ایک دفعہ جلوہ نظر آئے تو وہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار ان کی یہ خواہش ہوگا حضرت یہ ویسے کرنی نے ہمیں بتایا کہ جو بین دیکھا پیار ہے نا بین دیکھا جس نے دیکھا نہیں پر اس کی یاد میں تڑپتا دیکھا نہیں پر اس کی مالہ جبتا حضرت ابو ذرگفاری نے پوچھا تاعترگیب بترہید میں حدیث ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے ہم محبت کرتے پر ہم ان سے ملے نہیں ہمارے عمل بھی ان جیسے نہیں حضور اس محبت کے عوض کچھ ملے گا تو معبوب نے فرمایا اللہ محبت کرنے والوں کو جنت میں جمع فرما دیں گا اللہ جمع کر دے لیکن کبھی کبھی نہ انہیں عزاز دینا پڑتا ہے یہ رب رسول کا اپنا ایک انداز کرم ہے مجبوری نہیں کسی بات کی لیکن انداز کرم ہے ان لوگوں کو شانے دی جاتی ہے دنیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ دنیا میں ان کا عزاز کوئی نہیں انہیں بڑے بڑے رتبے ملتے ہیں انہیں نوازا جاتا ہے حضرت ابوید شپے رہے آئے نہیں لیکن محبوب نے انہیں ظاہر کرنا پسند فرمایا نبی پاک نے ظاہر کرنا تو اگر محبوب ہی ظاہر کرنا پسند کرے پھر ہو جانا چاہیے پھر ظاہر ہے اگر وہ پسند کرے تو پھر ظاہر ہے جیم جان دکو جی وسا نہیں ہوں جان یار نو دے تے شاد ہو جا اسے دل دے ہیں انفساد سارے دل دلبر نو دے تے ازاد ہو جا جو رکھے عبادتے رو وسدا تے جدو کرے برباد برباد ہو جا جو رکھے عباد تے رو وسدا تے جے کر کرے برباد برباد ہو جا بلکہ میں کہا کرتا ہوں وزن نہ بھی بنے تو شیر یوں ہونا چاہیے جے کر کرے برباد تے چپ کر کے برباد ہو جا چھوڑ نہ کر